آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ویلیج اسٹائل چیکن کی ریسپی آپ ایک پاس جرور ٹرائی کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں سکترہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور اس تدارے کو شیئر کریں چلو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چار انچے ادرک لے لیا اسے چھوڑے ہٹکڑے میں کٹ کر لیا لگبت دس سے پندرہ جاوہ لے سن ساتھ میں ہی ہم نے جاویتری ایک فول لے لیا چار ہم نے چھوٹی لائچی سامل کر لیا ہم نے دو پیاج کو سلائسز میں کٹ کر لی اس کو لے لینا ہے ساتھ میں دو بڑی لائچی لے لینا ہے ساتھ میں ڈیر ٹیبل اسپون ہم نے زہرہ شامل کر لیا ہے ایک ٹیبل اسپون کالی مریش شامل کر لینا ہے شاہد ہی ہم نے ساتھ سے آٹھ لانگ شامل کر لینا ہے دو انچ لکڑی کا ٹکڑا ایک جائفل کا چوتھائی سامل کر لینا ہے ساتھ میں ہم نے آٹھ لال بھی سامل کیا ہے تیخہ نمک اپنے ٹیسٹ کے اقورنی سامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے گوست لیا ہے ہم نے ساتھ سو گرام تک چکن لیا ہے اس کو اچھے شوواش کر لیا ہماری کڑائی ہیٹ ہو جائے گی تو ہم نے ڈیرہ سو گرام سرسو کا تیل شامل کر لیا ہے ہم سرسو کا تیل ہی یوز کرتے ہیں یہ بہت اچھا آتا ہے ہمارا چکن بھی بہت تیسٹی بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم نے تین میڈیم سائز کو پیاج کو آم لیٹ کٹ کر لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے اپنے پیاج کو گولڈن کر لیں گے ہمیں گولڈن فرائی کر لینا اپنی پیاج کو لگ پر پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر اپنی پیاج کو گولڈن فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہمارا ہو چکا ہے ہماری پیاج کو گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اپنے چکن شامل کر دیں گے ہم نے چکن کو اچھے سے واش کرنا ہے ہم چکن شامل کر دیں گے اسی پوائنٹ پر چکن کو ہم دو منٹ تک فرائی کریں گے جب تک فرائی کریں گے اب تک ہمارا چکن کا کلر چینج ہو جائے پھر ہم اس میں ون ٹیبل اسپون ہم نے جو مسالے پیس کے رکھ لیا تو اس میں ہم ون ٹیبل اسپون بھر کے شامل کر دیں گے اسی کیا ہوتا ہے ہمارے چکن کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہاف لیمن زوس ہاف ٹیبل اسپون نمک شامل کر کے اچھے سے اپنے چکن کو ہم فرائی کریں گے چکن کو ہم ہمیں گولڈن فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طرح سے ہائی فلیم پہ اپنے چکن کو ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک فرائی کرنا ہے جب تک ہمارا چکن کا کلر گولڈن نہ ہو جائے جب تک چکن کو فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے انگریڈین سامل کر دیا ہے مسائلے نمک نمبو ہاف لیمن زوس شامل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے چکن کو گولڈن فرائی کریں گے اچھے سے ہائی فلیم پہ پانی کو درائی کر لیں گے اچھے سے گولڈن کر لیں گے چکن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن کو گولڈن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے تیل کو بھی چھوڑ دیا ہے اچھے سے گولڈن کرنا ساتھ میں آپ ہمارچ چکن گولڈن ہو چکا ہے تو ہم نے مسائلے جو پیچھ کے رکھ لیا تھا اس کو سامل کر دیں گے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ تک اس کو بھی آئی فلیم پہ بنائی کریں گے اس میں کچھ اور مسائل ہم شامل کر لیں گے ون ٹیبل سپون ہماردی پورٹر شامل کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم دھنیا پورٹر سامل کر لیں گے ہم نے ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پورٹر آٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گولڈن کریں گے مسائلے کو اچھے سے گولڈن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بنائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے اپنے مسائلوں کو بھونہ ہے ساتھ ہم نمک سامل کر دیں گے ہم ٹیبل سپون بھر کے ٹیبل سپون بھر کے ٹیبل سپون بھر کے لیا تھا ساتھ میں ہم اڈے اور اس میں نمک ڈال دیں گے اور کبر کر لیں گے لگ بھاک چھے سے ساتھ منٹ تک کوک کریں گے تاکہ ہمارے ٹیبل سپون بھر کے لیا تھا تک ہم کوک کریں گے ڈال کے لیے 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 چھے آدم میں ہوا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا مارا ٹاماٹل بھی سوٹ ہو گیا ہے اب اچھا سا فیس سے ہم بنائی کریں گے جتی بھنائی کریں گے اپنے مسالوں کو اتنا ہی ٹیسٹ اچھا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا ہم نے بنائی بھی کر لیا ہے ساتھ میں فلیم کو سلو رکھیں گے اچھا سے بنائی کریں گے اپنے ایک دم ہلکی ہاتھوں چلاتے ہوئے بنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمیں بنائی کرنا ہے اپنے مسالے کو تک تک بھوننا ہے جب تک ہمارا مسالے ایک دم تیل کو نہ چھوڑ دے مسالے دانے دار ہو جائیں گے جب تک ہمیں بنائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہمارا ٹو ٹیبر سپون دائی شامل کر دیں گے ہم نے پیٹا کو دائی شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈال دیں گے اسی پوائنٹ پر اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک اچھے سے بھونیں گے کیونکہ ہمارے دہی میں موشہ رہتا ہے اسی لئے ہم دو منٹ تک اس کو بھونائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ساتھ ہم پانی شامل کر دیں گے جب آپ کو گریوی چاہیے اسے ساتھ سے آپ پانی شامل کر لیں ہم نے ایک کپ پانی شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بھونے دیں گے اچھے سے دو منٹ تین منٹ تک بھونے دیں گے بھونے دیا تھا ہم نے پھر کور کر کے بند کر دیا تھا سٹھونے کے لیے اپنے چکن رکھ دیا تھا ہمارا چکن سٹھ ہو چکا ہے بہت دیشتی بہت دیشتی ہے